Good morning everyone my name is Tarunpal Ghandi اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں about atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki and its after effect کس طریقے سے Hiroshima اور Nagasaki جاپان پر نیوکلئر پاور سے اٹیک کیا گیا تھا جو ایک ماتر اٹیک ہے ابھی تک مانو اتحاس کا نیوکلئر بوم سے اس اٹیک کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس پٹکلر ویڈیو کے اندر تو آپ ویڈیو انتق ضرور دیکھے گا کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں جاننے کو ملیں گی about atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki اگر ہم سمرائز کریں سارے ایونٹس کو سمری بنائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بوم جس کا نام تھا Little Boy وہ گرایا گیا تھا Hiroshima کے اوپر on August 6, 1945 جس کی وجہ سے اتنا ایکسپلوزیو اتنا بڑا بلاسٹ ہوا کہ وہاں پر رہنے والے ستر ہزار لوگ امیجیٹلی اس بلاسٹ میں مر گئے اور آدھی سے زیادہ بلڈنگ اس شہر کی تباہ ہو گئی اور اگلا سال آنے تک یعنی کہ 1946 کے آنے تک لگ بھگ یہ آکڑا ڈبل ہو گیا اور لگ بھگ ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں نے وہاں پر اپنی جان گوا دی اگر ہم ریزن کی بات کریں تو ریزن کیا ہے کیوں گرایا گیا امریکہ نے کیوں گرایا جاپان کے اوپر کیا قارن رہا کہ جاپان کے اوپر اس طریقے سے دو بوم گرایا گئے دو بار بومنگ کی گئی ایک بار ہیروشیما میں 6 اگست کو اور ایک بار ناگہ ساکی میں 9 اگست کو 1945 میں دورنگ ورلڈ وار ٹو تو یہاں پر اگر ریزن کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے اسٹورین کا یہ ماننا ہے کہ پرل ہارپر پہ جو سرپرائز اٹیک کیا گیا تھا جیپنیز آرمی کے دوارہ جو کی ایک ائر بیس تھا یو ایس اے کا وہ ایک مین ریزن بتایا جاتا ہے کیوں جاپان کے اوپر اتنا بڑا ایک اٹیک کیا گیا کیوں امریکہ نے اتنا بڑا ایک اٹیک کیا لیکن امریکہ نے ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا اس سے پہلے سرینڈر کرنے کا جاپان کو موقع دیا تھا بائی پوسٹ ڈیم ڈیکلیریشن پوسٹ ڈیم ڈیکلیریشن میں ٹریو مینز کا ایک فرسٹ اٹیمٹ تھا نیگوشیٹ کرنے کا جاپان کے ساتھ جاپان کو انکنڈیشنل سرینڈر کے لیے یہاں پر بولا گیا تھا اور وہاں پر جو ملٹری راج چل رہا تھا اس ٹائم پہ اس کو ختم کرنے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی جولائی ٹونٹی سیکس لیکن انہوں نے یہ ڈیکلیریشن ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے یہ ڈیکلیریشن نہیں مانی یو ایسے پھر بھی انویڈ نہیں کرنا چاہتا تھا جاپان کو جاپان کے اوپر بہت بڑا پرباہو پڑے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیری ٹرومین کی فوٹو یو ایس پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم انہوں نے کوشش کی تھی پوز ڈیم ڈیکلیریشن کے تھو کہ کسی طریقے سے ہم یہ اٹیک جو ہے جاپان کے اوپر نہ کریں جاپان ہماری شرطیں مان جائے جاپان ہمارے سامنے کہیں کہیں گھٹنے ٹیک دے جیسا کہ جاپان نے نہیں کیا ان کو یہ پتا تھا کہ لاکھوں کروڑ لوگوں کی اس سے جان بچ جائے گی لیکن کہیں کہیں جاپان نے یہ بات نہیں مانی اور پوز ڈیم ڈیکلیریشن کو تھکرا دیا اس کے بعد بات آتی ہے کہ کون کون سے پوز ڈیم ڈیکلیریشن یہاں پر سیٹ کیے تھے آفٹر پوز ڈیم ڈیکلیریشن یہاں پر یو ایس ملیٹری نے کہ کہاں کہاں پر بوم گرائے جا سکتے ہیں تو یہاں پر مئی ٹین سے می ایلیون نائنٹین فورٹی پائیف میں انہوں نے ریکمنٹ کیا تھا کہ کیوٹو ہیروشیما یوکوہاما این آرسنل ایٹ کوکورو اس پوسیبل ٹارگیٹ یہ پوسیبل ٹارگیٹس تھے آپ ایمیج دے سکتے ہیں یہاں پر میپ میں بھی آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ پوسیبل ٹارگیٹس تھے یو ایس ملیٹری کے یہاں پر بوم گرانے کی پوری پلیننگ تھی یہاں پر یو ایس ملیٹری کی کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ جو بھی پوسیبل ٹارگیٹس ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سائیکلوڈجیکل ایفیکٹ جاپان کے اوپر پڑے تاکہ جاپان ان کی بات مان جائے اور یودھ آگے نہ بڑے اس لیے انہوں نے یہ سارے کی ساری لوکیشنز یہاں پر ڈیسائیڈ کی اس کے بعد ایک مین ہیٹن پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ان جولائی سکسٹین نائنٹین فورٹی فائف ٹرینٹی نیوکلئر ٹیسٹ یہاں پر کیا گیا جہاں پر ٹیسٹنگ کی گئی بوم کی یہ جو ریسرچ سینٹر بنایا گیا تھا یہ مین ہیٹن میں بنایا گیا تھا مین ہیٹن کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے سٹارٹ کیا گیا تھا لوس آلاموس نیشنل لیبورٹری اور لورنس لیور مور نیشنل لیبورٹری یہ دونوں لیبورٹری ان دونوں نے کمبائنلی جوائنٹلی کام کر کے یہاں پر یونیٹیڈ سٹیٹس کے لیے یہ نیوکلئر پاور نیوکلئر بوم بنایا تھا جس کو ہن ٹرینٹی کہہ سکتے ہیں یہ نیوکلئر ٹیسٹ انہوں نے وہاں پر کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ دو بوم ہیں جو گرائے گئے تھے کہاں پر یہ دو بوم گرائے گئے تھے ہیروشیما اور ناغساکی کے اوپر فیٹ مین جو پہلی ایمیج میں آپ کو بوم دکھائی دے رہا ہے یہ ناغساکی کے اوپر گرائے گیا تھا اور لیٹل بوئی جو سیکنڈ ایمیج میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہیروشیما کے اوپر بوم گرائے گیا تھا اور آپ لکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جاپان کے میپ کے اوپر ان دونوں کی جاپان کا ایک میپ یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ دونوں کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ناغساکی اور ہیروشیما کہاں کہاں پر ہیں جاپان کے میپ کے اوپر اب بوم ڈے کی اگر بات کریں چھے اگست کی مورننگ میں انہوں نے پلان کیا تھا مشن کو سیٹ کیا اچھے سے انولا گے جو ائرکرافٹ تھا اس کو ریڈی کیا اس کے کرو کو ریڈی کیا وہاں پر انولا گے پلین جو تھا اس کے تھروں اور یہ جو کرو میمبرز ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر چھے یا سات کرو میمبرز ہیں ان کرو میمبرز کی سائیتہ سے وہ بوم وہاں تک لے جایا جانا تھا جہاں پر اس بوم کو ہیروشیما اور ناغساکی کے اوپر گر آیا جا سکے تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ہیروشیما بومبنگ کی تو یہ جو کلونہ گے ہے اس کا یوز کیا گیا تھا ہیروشیما پر بومبنگ کرنے کے لئے انہوں نے تینین نورت جو ان کا بیس تھا وہ چھوڑا اور وہ ویسٹ پیسیفک کے اوپر سے اڑ کے گئے چھے گھنٹے کی فلائٹ لے کر کے اور جیسا کہ انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہاں چھے گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے وہاں تک وہ پہنچے اور انہوں نے راستے میں اس کو بومب جو ہے پورا پرپیئر کیا ائرکرافٹ کو کس طریقے سے بومب گرانا ہے اور چھے اگست 1945 کو انہوں نے وہاں پر بومب گرائیا ہیروشیما کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سات میمبرز تھے یہ سات کریو میمبرز تھے اس پلین کے ان کے نام یہاں پر دیئے ہوئے ہیں پائلٹ میجر کلاوڈے میجر جون اے ویلسن میجر رالف آر ٹیلر کرنل پول ڈبلو ٹیبیٹس میجر چارلز ڈبلو سوینے کیپٹن جوز ڈبلو مارکوڈ کیپٹن چارلز ایف میک نائٹ تو یہ سات لوگ تھے ان کے یہاں پر رول مینشن ہے کیا کیا رولز تھے ان کے اور ویپن کی ڈیلیوری کا رول تھا ہے یہاں پر کرنل پول ڈبلو ٹیبیٹس کا انہوں نے ویکل یہاں پر ویپن جو ہے وہ ڈیلیور کیا تو یہ لوگ شامل تھے چھے اگست کے ہیروشیما اٹیک پہ بات کرتے ہیں لٹل بوئی کی جو بوم گرایا گیا چھے اگست کو ہیروشیما کے اوپر یہ ایک نیوکلئر بوم تھا لٹل بوئی واز ایک گن ٹائپ فیزن بوم اور ایک نون نیوکلئر ایکسپلوزیو بلاس ایرونیم ویج ڈاؤن اگن بیرل انٹو ایرونیم ٹارگیٹ کوزنگ دا فیزن ری ایکشن تو یہ فیزن ری ایکشن کرنے کے لئے جو بوم ریڈی کیا گیا تھا یہ بوم کی یہاں پر ایمیج دی گئی ہے اور کس طریقے سے فیزن یہاں پر کریئٹ ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر اس ایمیج کے تھوہ بتایا گیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں لٹل بوئی کہ یہاں پر جو ایمیج ہے بیفور لوڈنگ ہے بی ٹونٹی نائن بومبر ایلونا گے میں جب یہ لوڈ کیا جا رہا تھا لوڈ کرنے سے پہلے کہ یہ ایمیج ہے یہ بوم ہے جو گرائے گیا تھا ہیروشیما کے اوپر فیزن یہ جو ایٹم سپلٹ کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں یوز کیا جاتا ہے نیوٹرونز ہوتے ہیں جن سے بن کے ایرینیم جن سے مل کر کی ایرینیم بنتا ہے اور جیسے ہی ایرینیم کو ڈراؤپ کیا جاتا ہے تو لائٹر ایلیمنٹس نیوٹرون سب ہی الگ ہو جاتے ہیں اور ایک اینرڈی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے اور ایک بلاسٹ ہوتا ہے جیسے کی بلاسٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان نائنٹین فٹی فائی ہیروشیما پر فیزن اوکیورز ونن نیوکلیس آف این ایٹم سپلٹ تو یہ بہت زیادہ اینرڈی ریڈیشن کی فرم میں ریلیز ہوتی ہے جب یہ باوم ڈراؤپ کیا جاتا ہے ایک ایمیج کے تھوہ آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی اب باوم ڈے کی بات کریں تو اٹھارہ آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر صبح کا سمہ تھا باوم کو یہاں پر فیوز کیا گیا ہے سیکٹ ایکسپلوڑ آوٹ دو ہزار فیٹ اوپر سے اس باوم کو گرائیا گیا فورٹی سیکنڈز لگے اس باوم کو نیچے پہنچنے میں یہاں پر جو ڈائنامائٹ ہوتا ہے تیرہ کلو ٹن ڈائنامائٹ اگر ہم اس کا بلاسٹ کریں تو اتنے بلاسٹ کے برابر اس نیوکلئر بلاسٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلئر بلاسٹ اتنے بلاسٹ کے پاور کے ساتھ نے یہاں پر ہوا the radius of total destruction was about mile 1.6 کلومیٹر کی ریڈیس میں جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی بلڈنگز تھی سبھی کی سبھی وہاں پر تباہ ہو گئی جیسے کی میں نے آپ کو پہلے ہی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ ستر ہزار کے لگ بھگ لوگ جو ہیں بوم گرتے ہی وہاں پر مر گئے with resulting fires across روز 4.4 سکوئر مائلز 11 کلومیٹر تک اس کی ریڈییشن کا ایفیکٹ پڑا 11 کلومیٹر کی ریڈیس تک جتنے بھی لوگ تھے وہ یہاں پر اس سے کہیں افیکٹیڈ ہوئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے مشرویم کلاوڈ that appeared after the atomic bomb was dropped اس طریقے کا ایک مشرویم کلاوڈ جو ہے وہ وہاں پر دکھائی دیا تھا جب bomb کو drop کیا گیا تھا ہیروشیما کو اگر ہم دیکھیں bomb گرنے سے پہلے تو اس طریقے کی یہاں پر image آپ کو دکھائی دیتی ہے اس طریقے کا آپ کو دکھائی دے گا map کے اندر ہیروشیما یہ detail ہمیں US Air Force کے map یہ ایسا دکھتا تھا اس سمیہ پر ہیروشیما اور bomb گرانے کے بعد اس طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا ہیروشیما دیکھیں یہاں پر کتنی سارے بیلڈنگ تھی کتنے سارے لوگ رہتے تھے وہ سارے کے سارے یہاں پر نشت ہو گئے باگ گرانے کے بات اس طریقے سے map کے اوپر اگر ہم بات کریں لونہ گیک ہی جس craft سے گرائے گیا تھا وہاں سے اس طریقے کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا امیجیئٹ آفٹر map کی بات کریں تو 70,000 پیپر دیو امیجیئٹ افیکٹ آف بلاس 70,000 کے اسپاس لوگ اسی زیز فیل گئے کچھ لوگ برن ہو گئے اور لگ بھگ ایک لاک چالیس ہزار تک کے لوگوں کی موت ہو گئی جی لوگوں کی موت اس کارن سے ہوئی تھی وہ اپنے جلتے وے گھر کے اندر فز گئے تھی وہاں سے نکل نہیں پائے لگ بھگ 90,000 بیلڈنگ جو ہے وہاں پر اس سٹی کے اندر تھی اور اس میں سے لگ بھگ 60,000 بیلڈنگ جو ہے وہاں پر ڈیسٹروئے ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو بچ گئے تھے وہ بے گھر ہو گئے کیونکہ ان کے پاس گھر نہیں بچا یہاں پہ ایک بریج کی امیج آپ دکھائے دے گی تو یہ دیکھیں یہ ایفیکٹ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے پیلر کی امیج یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور باقی جہاں پر بلیک آپ کو دکھائی دے گا یہ پیلر کی امیج اس وجہ سے آئی کیونکہ پیلر کے اس طرف دوسری سیڈ بلاسٹ ہوا تھا اور پیلر نے کہیں نہ کہیں اس ایریا کو بچا لیا یہ ہیروشیما کا گراؤنڈ ایک یہاں پر امیج ہے اور یہ کچھ پکچرز ہیں جو بڑی وچلت کرنے والی ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہیروشیما کے اوپر کتنا گہرا پر بڑا تھا ایک ایکسپلوزن کس طریقے سے جل گئی ہے وہ کاربن میں اور دا انرجی دیٹ وز ریلیز فون دا باوم کوز سیور برنس ان سکیر آن دا بوڑی آف ای وومن یہاں پہ آپ ایک وومن کی امیج دے سکتے ہیں کہ اس کی بوڑی پہ کس طریقے کے بانس یہاں پہ دکھائی دے رہے یہ ہیروشیما کی فوٹوز ہیں یہ بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے پریشان ہو گئے بلاسٹ کی وجہ سے لگ پچاس پرسنٹ لوگ مر گئے تھے پانچ پرسنٹ لوگ ہوئی لگ بگ ریزی دوال ریڈی ایشن لگ دس پرسنٹ لوگ ہوئی اور ہیٹ پہنی ہوئی تھی تو اس کا سر کس طریقے سے بچ گیا ہے اور ریڈی ایشن کی وجہ سے یہ انسان کس طریقے سے پورا جھلز گیا ہے وہاں پر اس بوم کے ایفیکٹ سے آپ کو تین دن بعد اگست نو کو انیس سو پینت آلیس کو جو سیکنڈ ٹارگٹ تھا وہ تھا ناغسا کی ناغسا کی بوم گرائی جانا تھا اور اس بار بوم جو گرائی جانا تھا اس کا نام تھا فیٹ مین تا فیٹ مین ویپن کنٹیننگ ایک کور آف 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 سکس پوائن یہ گرائیا گیا تھا سٹی کی انڈسٹری ویلی کے اوپر یہ ترتالیس منٹ اس کو لگے تھے لگ بھگ زمین تک مہوشنے میں اور پندرہ سو انتالیس فیٹ کی اچھائی سے گرائیا گیا تھا تین کلومیٹر تک کی ریڈیس تھی تین کلومیٹر تک ایس ناغی ناغی ہائپو سینٹر لگ بھگ ایک پوئنٹ نو میل کی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیس تھی تین کلومیٹر لگ بھگ تو پہلے والا بہت کم ایفیکٹ دالنے والا تھا بوم کیونکہ وہ چھوٹا بوم تھا یہاں پر ایک بڑا بوم گرا گیا اکیس کلو ٹن اگر ڈائنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بوکس کار ہے یہ ائر پلین یوز کیا گیا تھا اور یہ نو لوگ یہ دس لوگ انوال تھے اس ائر کرافٹ میں اس بوم کو لے جانے میں اس ائر کرافٹ کا نام تھا بوکس کار بی 29 بومبر سپر فورٹریس فلون بائی میجر چارلز و سوینے تو یہ میجر چارلز و سوینے نے اڑایا تھا فیٹ مین کو انہوں نے کیری کیا تھا یہ لے کر گئے تھے بوکس کار کے اندر انہوں نے تینین سے ہی اڑان بھری تھی جہاں پر نو اگست کو انہوں نے لے جا کر یہ بوم ناغ ساکی کے اوپر گر اگر 50,000 لوگ انجرڈ ہو گئے اور بعد ان کی موت ہو گئے 40% لگ بھگ سٹی جو ہے وہ ڈیسٹروئے ہو گئی لگ بھگ 1945 تک کی بات کریں تو 80,000 لوگوں نے اپنی جان اس ایکسپلوزن کی وجہ سے یہاں پر گوا دی تھی ریڈیس کی بات کریں تو 1.6 کلومیٹر کی ریڈیس فائر ایکسپلوزن جو ہے فائر جو ہے اس کی پہنچی تھی جس کی وجہ سے لوگ ایفیکٹڈ ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ایمیج کے اندر یہاں پر آپ دکھائی دے گا مشروی کلاوڈ جو 60,000 فیٹ کی ایک ایک فوٹو لی گئی کہ کتنی اچائی تک یہاں پر ایکسپلوزن آپ کو دکھائی دے رہا ہے جب یہ بوم گرائی گیا تھا اور بوم گرانے سے پہلے سٹی کچھ اس طریقے کی دکھائی دیتی تھی اور سیکنڈ ایمیج میں آپ کو دکھائی دے گی سٹی بلکل ڈیسٹروئ ہو چکی ہے بوم کے ایفیکٹ سے یہ دیکھئے بیفور شہر ایسا دکھائی دیتا تھا اور آفٹر شہر ایسا دکھائی دیتا تھا بوم نے پورے طریقے سے وہاں کے جیون کو تحسنیس کر دیا کچھ فوٹوز ہیں یہاں پر اس بوم کے ایفیکٹ کی کہ کس طریقے سے لوگ وہاں پر بھاوت ہوئے اور فائنیلی جیپنیز فورین منسٹر شگنری ٹوگو پروپوز ایکسپنس آف پوسٹ ڈیم ڈیکلریشن اور فائنیلی یہ دو بوم گرانے کے بعد جو فورین منسٹر تھے یہاں پر شگنری ٹوگو جاپان کے انہوں نے یہ جو پوسٹ ڈیم ڈیکلریشن تھی یو ایس کی یہ ایکسپٹ کی اس میں جاپان کے ایمپیریر کی ایمیج یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے ان کا نام تھا ہیرو ہیتو جاپان نے سرینڈر کر دیا یہاں پر 1945 کو 1945 اگست پندرہ کو سپٹیمبر 2nd 1945 جیپنیز فورین منسٹر شگنری فارملی سائن سائن سرینڈر دوکیمیت آن بورد تو یہاں پہ دیکھو آپ جو ان کے فورین منسٹر ہیں یہ سائن کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے جائیں گے اس پٹیگلر ایمیج کے اندر ایسی ایمیج کو کیپچر کر کے رکھا جاتا تھا کیونکہ ایسی ایمیج جو ہیں وہ ایک طریقے سے ان کی جیت کا پرتیق ہوتی تھی تو یہاں پر فوج جو ہیں پرانے سمی میں ایسی ایمیج کو سموال کر کے رکھتی تھی ان 1905 ایلبرٹ آئنسٹائن دسکور دیٹ ایلبرٹ آئنسٹائن نے دسکور کیا تھا ان 1905 کی ایک چھوٹے سی آئنسٹائن آئنسٹائن بہت زیادہ انرسی پڑیوز کی جا سکتی ہے تو یہاں پر ہم ان والمنٹ کی بات کر رہے ہیں آئنسٹائن کی کس طریقے سے یہاں پر آئنسٹائن کا ان والمنٹ رہا اس پورے بلاسٹ کے اندر حالانکہ ڈائریکٹ ان والمنٹ کوئی نہیں تھا لیکن ان ڈائریکٹ جو ان والمنٹ تھا اس کے بوم 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 نہیں تھے کیونکہ اپنے آپ کو بوم سمجھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ شانتی جو ہے وہی ٹھیک ہے اگر شانتی بنی رہے تو تو یہاں پر آئنسٹین نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ہمیں بھی بوم بنانا چاہیے کیونکہ جرمانی جو ہے وہ بھی بوم بنانا رہی ہے اس طریقے کا کہ ایک small amount of matter سے بہت بڑا بلاسٹ کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر آئنسٹین نے جب دیکھا ہیروشیما اور ناغسا کی کا حال تب انہیں اس بات پر پچھتا ہوا ہوا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی تب تک بوم جو ہے وہ بلاسٹ ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد یہاں پر آئنسٹین نے ایک لیٹر لکھا امریکن پریزیڈنٹ کو تو اس لیٹر کی یہاں پر آپ کو ایمیج دکھائی دے رہی ہے اس لیٹر کے اندر انہوں نے کیا لکھا وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں نیم چیتھ آئے میں گزنو کی یای coالتھارا یہی نیم چیتھ آئے میں تقیی دینیو گا جو چیتھ آئے میں گزنانوگا ڈیرہا چیتھ بیشم لے سے کچھ نیب تک ایک چیتھ بیشم لگزنانوگا ٹھیکی بیشم لگزنانوگا تو انہوں نے بولا کہ آگے بھی اس طریقے کے بوم بن سکتے ہیں اور بہت سارے بومز اس طریقے کے بن سکتے ہیں ابھی تو یہ سنگل ایک چھوٹے سی ایریے کے اندر بوم کا ایکسپلوڈ کیا گیا ہے لیکن آگے جا کر کے اس طریقے کے بڑے بومز بھی یہاں پر بنائے جا سکتے ہیں اور انہوں نے یہاں پھر کچھ نام مینچن کی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آج ہم نے ڈسکس کیا کہ ہیروشما اور ناگا ساکی کے اوپر کیوں اٹیک کیا گیا کیا کارن رہا اٹیک کا کس طریقے سے وہاں کے لوگ افیکٹ ہوئے یہ ساری کی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں کیونکہ اس طریقے کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے فیچر میں بھی لے کر کے آتے رہیں گے تینکیو پور ووچنگ ان لیسننگ می گوڈ بلیس یو